مہاراشتر کی اٹھانے جلے کی بدلہ پورستیت آدرس سکول میں دو چار سال کی بچیوں کے یون شوشن کے ماملے میں بومبے ہائی کوٹ نے آج سنوائے کی کوٹ نے ماملے کو گمبیر تسلیتے ہوئے کہا کہ اگر سکول ہی سرکشت نہیں ہے تو سکشہ کے عدکار اور انیے پہلو کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے جسٹس ریوتی مہیتر ڈیرے اور جسٹس پرتوی راج چوان کی بینچ نے اس ماملے کی سنوائی کی دس دوران اب چار سال کی لڑکیوں کو بھی بکشا نہیں جا رہا ہے جو اتیان چوکانے والی بات ہے کوٹ نے راج سرکار اور پولس کو چیتاونی دی کہ اگر کسی بھی طرح سے ماملے کو دبانے کی کوشش کی گئی تو کوٹ کا ٹھوڑ کاروائی کرنے میں سنکوچ نہیں کرے گا بارہ اور تیرہ اگست کو آدرس سکول میں تیس سال کے صفائی کرمی اکشہ سندے دوارہ کنڈر گارٹن کی دو بچیوں کا یونچوشن کیا گیا پولس پولستاز میں سامنے آیا کہ آروپی ایک اگست کو ہی سکول میں کانٹریکٹ پر نیوٹ کیا ہوا تھا بچیوں کے نصار آروپی کنہوں نے دادا کہہ کر پکارا جس نے ان کے کپڑے کھولے اور غلط طریقے سے چھوا گھٹنا کے سمیں سکول میں کوئی مہیلہ کرمچاری نہیں تھی مہاراستر راجعبال ادھکار سندرکشن آئیو کی عدیہ سے سوسی بین شاہاں نے آروپ لگایا کہ سکول نے مامرے کو چھپانے کی کوشش کی اور بچیوں کے پریوار کی مدد نہیں کی اگر سکول پرشاستن سمیں پر سنگیان لے کا شکایت درش کراتا تو استطی بھی گھٹ سکتی تھی بدلہ پور کی گھٹنا کے ویرود میں بپکشی دل مہاوکاس اگھاڑی نے چوبیس اگست کو مہاراستر بند کا آوان کیا کانگریس سیوشینہ ان سی پی نے اکیس اگست کو بیٹھا کے بعد یا نرنے لیا بیس اگست کو ہوئے ویرود پردیشن میں ہزاروں لوگوں نے سکول میں توڑ فور کی اور بدلہ پور سٹیشن پر پردیشن کیا پردیشن کاریوں نے ریلوے ٹریک کو دس گھنٹے سے ادھک سمیہ تک عورد کیا جس کے چلتے لوکل ٹرینوں کی آواز آہی رکی رہی پولیس نے پردیشن کاریوں پر لاتھی چارج کیا اور سترہ پولیس کارمی گھائل ہوئے تین سو پردیشن کاریوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور بہتر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ماملے کی جانج کے لیے آئی جی آرتی سنگھ کے نیطرت میں ایسائی ٹی کا گٹھن کیا گیا ہے اور ماملے فاسٹ ریک کوٹ میں چلے گا جہاں سرکاری وکیل اجوال نکم ہوں گے